جب کیم اپنے دفتر کی طرف جا رہی تھی تب ہی پیچھے سے کوئی آیا اس کا پرس کھیچا اور بھاگ گیا کیم نے مدد کے لیے چلائی اور جاسوس میہل کو وہاں پایا اس نے میہل کو سب کچھ سنایا اس کے پرس میں کچھ پیسے اور تاجے پھول تھے کیم نے میہل کو وہاں دیسہ دکھائی جس میں چور بھاگ گیا اور میہل اس کی تلاس میں چلا گیا تھوڑی دیر بعد میہل کو کیم کا پرس ملا لیکن وہاں کھالی تھا میہل نے پاس میں تین بھیکاریوں کو دیکھا ان تین بھیکاریوں میں سے ایک چور ہے کیا آپ انمان لگا سکتے ہیں کہ وہاں کون ہے سوچیے سوچیے سہی جواب دیجئے 1, 2 یا 3 سہی جواب 2 یدی آپ دوسرے بھیکاری کے پہیے دار خرسی کے پیچھے دیکھتے ہیں تو آپ کو میلے جوتے دکھائی دیں گے اب پنک ویکتی کو جوتے کی آویک سکتا کیوں ہوتی ہے اور اس کے پاس پھول رکھے ہوئے تھے کیم نے جن پھولوں کا جکر کیا ہے وہاں چور ہے خجانے کی تلاس میں ریا ایک برفیلے پہاڑ پر پہنچ گئی بہت تھنڈ تھی ریا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہاں کس راستے سے جائے اس لیے اس نے اپنا نقصہ نکالا اسے نقصے میں تین سڑکیں ملی پہلی سڑک ایک بھل بھلائیا تھی کئی لوگ سڑک سے گجر گئے اور گم ہو گئے دوسری سڑک میں ایک بڑی ندی تھی اور ندی کے اندر مگر مچ تھے تیسری سڑک میں ویسال پہاڑ تھے ان پہاڑوں پر چڑنا بہت مشکل تھا ریا کو آگے جانے کے لیے کون سی سڑک چننی چاہیے سوچی سوچی سہی جواب دیچھئے ون ٹو یا تھری سہی جواب ٹو یہاں اتنا تھنڈا تھا کہ ندیہ جم جاتی تھی ریا آپ آسانی سے دوسری سڑک سے جا سکتی ہے